آپ خراب کی تو نہ کس سے کرتے ہیں بہتر سے کرتے ہیں نا یا اپنے آپ سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ خراب ہو گیا خراب ہو گیا خراب ہو گیا بلکل میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر پچھلے الیکشنز کے اگر آپ فگرز دیکھیں گے سیونٹی پرسینٹ ووٹنگ ساؤت کشمیر کے اندر ہوئی جہاں مینسٹریم یو آر جہاں پہ ایک جمہو کشمیر کا یو آر مینسٹریم کے ساتھ جڑنا چاہتا تھا اور ایک development کی اور اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا تھا آج وہی یو آر جمہو کشمیر میں مینسٹریم سے او سو دور ہو گیا ہے اس کو نقصان بولتے ہیں جس کے لیے سکر سال محنت جب آپ کیسے مینسٹریم سے دور ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مینسٹریم سے دور یہ ہو گیا ہے کہ آج اس کو کسی بھی پارٹی کے اوپر جن لوگوں نے ہمیشہ آئیڈیا آف انڈیا کی بات کی انڈوستان کے ساتھ اپنے مستقبل کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کے لیے نہیں ہیں آج اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں ہم اپنے سٹیٹس کی بات کی کر رہے ہیں جہاں پہ اتنے بڑے جہاں اتنے بڑے جمہوری ملک کے اندر جہاں کی ریجنل پارٹیز جنہوں نے ستر ساتھ میں صرف ایک بات پیچھ رہا ہوں جب تین سو ستتر رہتا جب تین سو ستتر ہٹا اس کے بعد مہینے بار یہاں بحث چلی آپ بھی بیٹھے افتخار مزگر بھی بیٹھے فاروق رنجو بھی بیٹھے بیٹھتے تھے ٹی وی پر آپ جیل میں نہیں تھے میں جیل میں آپ جیل میں نہیں تھے محبوبہ مفتی جیل میں تھی میں مان سکتا ہوں وہ سڑک پہ نہیں آ سکتی تھی آپ تو آ سکتے تھے آپ کے ساتھ سوالڈ ڈیڑھ سو پانچ سو لوگ ایک ہزار لوگ تو آ سکتے تھے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ڈیڑھ سو پانچ سو لوگ سڑک پہ اتار ہوا کے ان کو مروا دوں لوگوں کے گھروں کے ان کی نوجوان سنتانوں کو مروا دوں اور آپ لوگ اس کے اوپر ایک نیوز بنا کر چلائیں ہماری سیاست یہ نہیں ہے جناب ہم نے لوگوں نے سمجھداری دکھائی لوگوں نے اکرمندی دکھائی کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آئے لوگوں نے سمجھداری دکھائی کہ وہ سڑکوں کے اوپر نہیں آئے جب دوگارہ آپ نے بیجے پی کے ساتھ مل کے سرکرمندی دکھائی تب بھی دیکھا دیش میں آپ کی سیاست کی آئے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے تو اس لیے وہ خوش ہیں بان صاحب میں ایک چیز جانتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں تیہتر پرتیشت پتھر بازی میں کمی آگئی پہلی چیز دوسری چیز پچھلے ایک سال میں کل پھر سے شکروار ہے سر مجھے ہر شکروار کو یہ بحث نہیں کرنی پڑے گی کہ کشمیری لڑکے پتھر اٹھا کے کیوں آ جاتے ہیں ان کو کون پیسے دیتا ہے کہ جاؤ پتھر مارو اور پھر سینا مجبور ہو کے تم پہ پیلٹ گن چلائے اور پھر تین دن مہیں بحث چلتی رہے میں یہ جانتا ہوں کہ تیہتر پتیشت کم ہو گیا وہ اس لیے کم ہو گیا کہ آپ کے نیتہ جیل میں دے یا اس لیے کم ہو گیا آپ کی نیتہ جیل میں تھی تب بھی آپ باہر نہیں نکلے سڑک پہ آپ بیٹھے رہے ٹی وی پر لیکن سڑک پہ نہیں آئے آپ دو چار پاکٹس کا نام لے کر پورے کشمیر کو بندرام کرنے کی کوشش بات کیجئے انہیں دو چار پاکٹس کا نام لے کر آپ پورے دیش کو ایسے بتاتے تھے کہ پورا کشمیر ہندوستان کے خلاف کڑا ہے آج کہہ رہے ہیں دو چار پاکٹس میں پتھر بند ہو گئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کشمیر ایسے جوستا ہے پتھر مارنے کا سر گزب کرتے ہیں آپ لوگ یہ ایدھر ہیں یا ادھر ہیں ایک طرف تو جائیے کم سے کھن ایک طرف تو رہیے کم سے کھن ڈبل سٹینڈر کب تک چلے گا یہ پتھر پتھر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے پتھر نہیں اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ خوش ہیں اس پیس لے پیس لے نہ پتھر اٹھانے کا یہ پتلب ہے تو کیوں پھٹھواتے تھے پتھر اٹھانے کا یہ تو بتا دو لوگوں کا سینٹمنٹ کیا ہے لوگوں کا آج آپ لڈاک میں دیکھئے آج آپ کشمیر کو چھوڑیے میں کشمیر پوچھ رہا ہوں لڈاک اب الگ ہو گیا لڈاک یونین تیلٹری ہے باہ کے لوگ خوش ہیں تالی پیٹتے ہیں سرکوں پر آکے ناچتے ہیں ویڈیو چلیں ٹیلیویزن چینل پر لڈاک سے منسل میڈیا نے لگتا ہے ریپورٹی کی ہے بیجے پی کے بیس لیڈروں نے وہاں پہ ریزنگیشن دے دیا آج جمہو کی گلی گلی میں بیجے پی کے خلاف آتروں سے آج جمہو کا یوہ آج جمہو کا یوہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو تیس ست 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 دکھا ہو گیا ہے آج کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جمہو کشمیر کا چاہے وہ جمہو پرانت ہو چاہے وہ کشمیر پرانت ہو چاہے وہ لڈاک پرانت ہو پتھروازی کم ہو گئی آپ نے کہا پتھروازی سے کیا ثابت ہوتا ہے پہلے آپ کہتے تھے پتھروازی ہو رہی ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر بھارت میں نہیں رہنا چاہتا سب پتہ لگ گیا سمجھ نہ لیے آپ نے خود اپنے پر پھول دی ابھی سب سے سامنے اب میں جرا سوشیل پنڈی کو لارا ہوں چرچہ میں سوشیل پنڈی میں نہیں چاہتا کہ آپ آئیں میں تو چاہتا ہوں آپ گھر پہ رہیں آرام سے رہیں خوش رہ